السلام علیکم میں ہوں رابے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کچن ویڈ رابے آج میں لے کے ہوں بریڈ کے سنیک کی اتنی مزے کی ریسپی ہے دیکھیں کتنا کریسپی ہے بن کے ریڈی ہوئا ہے اور پانچ سے دس منٹ لگتے ہیں یہ بن کے مزے کا بریک فاسٹ ریسڈی ہو جاتا ہے اور آپ اس کو بچوں کے لانچ باکس کے لئے بنا سکتے ہیں اس میں آپ کو یہ دیکھیں اس میں آپ کو ایک کا ٹیسٹ بھی آئے گا اور ویڈی ٹیسٹ بھی آئے گا بینہ چکن کے اور بغیر آلو کے ہم اتنا مزے کا بریک فاسٹ ٹیڈی کریں گے چلے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ رمانی رہی ہاف کپ میں نے اس میں گاجر کا لیا ہے اور ہاف پیاز لیا تھا میں نے اور ہاف میں نے شیملا مچ لیا جو ویڈی ٹیبل آپ کو پسند تو آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں میں نے پیاز ہاف کپ پیاز اور ہاف کپ شیملا مچ اور ہاف کپ گاجر کا لیا تھا اب میں اس کے اندر کوٹی ہوئی لال مچ کی ہاف ٹیسپون شامل کر دوں گی اور ہاف ٹیسپون سے تھوڑا سا کم میں اس کے اندر نمک شامل کر دوں گی بسم اللہ رمانی رہی بس کچھ دو تین پوڈر مسائلیں جائیں گے اور یہ بہت ہی مزے کا بریک فاسٹ بن کے ریڈی ہوتا ہے چار سے پانچ ٹیبل سپون میں نے کیچپ کے لیے ہیں آپ اس کو بچوں کے لانچ بوکس کے لیے بنا سکتے ہیں اچانک سے گیسٹ آگیا آپ ان کے لیے بھی بنا سکتے ہیں اس میں ہاف ٹیسپون میں نے سویا سوس کا شامل کیا ہے چار سے پانچ ٹیبل سپون میں نے کیچپ کے شامل کیا ہے اور ہاف ٹیسپون سویا سوس کا شامل کیا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں آپ میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم بریکٹ لے لیں گے سب سے پہلے ہم بریکٹ کی کٹنگ کر لیں گے میں نے ایک گلاس کے مدد سے اس کی کٹنگ کر رہی ہوں آپ کے پاس اگر کوئی کوکی کٹر ہو تو اس سے بھی آپ اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں دیکھیں کتنی پیاری اس کی گول سے کٹنگ ہو چکی ہے یہ کنارے ہم زیادہ نہیں کریں گے اس کو ہم اسی ریسپی میں یوز کریں گے اس کے ہمیں بریڈ گرمز بنا لوں گے اور اسی ریسپی میں استعمال ہوں گے آپ کو آگے جا کے پتہ چلے گا کب اور کان استعمال ہوں گے تمام بریڈ میں اسی طرح کٹنگ کر لوں گے اور پھر چلتے ہیں اس کے نیکس ٹیپ کی طرف یہ دیکھیں کٹنگ میں نے کر لی اب اس کے اندر ون ٹی سپون میں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریے گا اور فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریے گا اور مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو سبکرائب کریے گا یہ آپ کی طرف سے نام ہوتا ہے کہ مچھا کام کر رہے ہیں یہاں پہ میں نے ایک بوائل کر لیے تھے ہاف ایک میں نے اس کے اوپر رکھ دیا ہے اس کو میں سیٹ کر لوں گی چلیں اس کو رام سے بڑے اقتیاس سے آپ نے ہاتھ سے ہلکا سپریس کر لینا ہے چلیں تمام میں نے ریڈی کر لیے ہیں لاسٹ باڑا رہ گئے اس کے اوپر بھی میں اگ رکھ لوں گی چلیں یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو چکے ہیں اب چلتے ہیں اس کے نیکس ٹیپ کی طرف یہ دیکھیں جو میں نے کرا رہے اس کے نکال لے تھے وہ اس کے میں نے بریڈ گرمز بنا لیے ہیں شاپر میں ڈال کے اسی ریسپی میں استعمال کریں گے ہاف کف میں نے میدے کا لیا ہے اور اس میں میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کر دوں گی ہم اس کا ایک لیکوڈ سا بنا رہے ہیں ایک دم سے پانی نہ اٹ کریے گا نہیں تو اس میں گھٹلیاں بن جائیں گی یہ دیکھیں اس طرح کا آپ نے اس کا لیکوڈ تیار کر لینا ہے یہ دیکھیں سپون کے پر لگاوے ہیں ایسے ہونا چاہیے آپ کا لیکوڈ زیادہ پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ تھک بھی نہیں ہونا چاہیے اب ہم بریڈ لے لیں گے اور اس کے اندر ہم سب سے پہلے کناروں کو کوٹ کریں گے بڑے اقتیاز سے کریے گا یہاں پہ بریڈ بہت سافٹ ہوتی ہے اور بریڈ ٹوٹ بھی سکتی ہے اب ہم اس کو ہاتھوں کو یہاں اسے ہاتھوں کی مدد سے پریس کر کے تو اس کو جوڑ لیں گے اب وہی بریڈ گرمز لے لیے میں نے یہ دیکھیں بریڈ گرمز لے لیے میں نے اس کے اوپر میں اس کی کوٹنگ کر لوں گی بسم اللہ الرمانی رہے اس سٹیج پہ زرہ سی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں فیملی اور فرین کے ساتھ شیئر کر دیں اور مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو سبکرائب کر دیں آپ کی طرف سے نامت ہے کہ مچھا کام کر رہے ہیں چلیں یہ دیکھیں اوئل میں نے پہلے ہی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اچھا جب بھی آپ نے بریڈ کی کوئی چیز بنانی ہے اوئل آپ کا فول گرم ہونا چاہیے اس کے اندر رکھ دیں یہ دیکھیں میں نے دوسرا بھی ڈال دیا تھا اور اس پر پیالا سا گولڈن سا کلر آ چکا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ یہ بن کے ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی مزے کہ یہ بن کے ریڈی ہوئے تھے اپنے گیسٹ کے لیے بنائیے گے وہ آپ کی طریف ضرور کریں گے چلتے ہیں اس کی فائنل لک کی طرف فائنل لک مسنے کرنی آپ نے اس کی یہ ہے جناب اس کی فائنل لک یہ دیکھیں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں اور کتنے کرسپی بنے ہیں یہ دیکھیں کرنچ پن چیک کریں آپ اس کا کتنے ہی کرنچی لگ رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ اس ریسپی کو ٹرائے کریے گا ٹرائے کر کے مجھے کمینٹس پوک میں ضرور بتائیے گا مجھے آپ کے کمینٹس کا انتظار رہے گا اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جب میں اس کی کٹنگ کروں گا آپ دیکھئے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس میں آپ کو ویڈی ٹیبل کا ٹیسٹ بھی آئے گا اور ایک کا ٹیسٹ بھی آئے گا اس کے ساتھ ہمیں ویڈیو کینٹ کرتے ہیں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھی اسی ریسپی کے ساتھ دعا ہمیں یاد اکھیے گا اللہ حافظ ٹک کیئر ٹھینکس فور ووچنگ